اسلام کلولی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و حمان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں نے ایک کٹنگ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کون کون سی کٹنگ پانی میں گروہ کر سکتے ہیں تو یہ والا اگر آپ میرے چینل پہ پہلے بھی جا چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا میں نے اس طرح ایک پاٹ میں یہ کٹنگ لگائی تھی اور یہ باسکٹ کے اندر ایک پاٹ رکھا تھا جو کہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ پاٹ تھا جس میں میں نے گروہ کی تھی کٹنگز اور یہ پلاسٹک کا پاٹ تھا اور اس میں میں نے گروہ کی تھی کٹنگز اور اس کو میں نے باسکٹ میں رکھا تھا تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ابھی مطلب سب بلکل ٹھیک چل رہی ہیں اس وقت روٹس کے بغیر تھی تو ابھی میں نے جو ایک کیا تھا کہ میں نے ان کو ایک ہفتے بعد ساری کٹنگز کو دھویا تھا پانی سے مطلب آپ کچن کے سنک میں لے کے جا کے میں نے دھویا تھا سارا پانی چینج کرنے کے بعد میں نے اس میں جو پانی ڈالا تھا جب آپ چاول پکاتے ہیں تو پکاتے وقت جب دو تین دفعہ اچھی طرح دھو کے جو پانی ہوتا ہے ان میں وہ والا پانی میں نے ایزا فرٹیلائزر اور ایزا انرجی بوسٹر اس میں ڈالا تھا جو کہ فل آف نیوٹرینٹس ہوتا ہے تو تاکہ اس کی ہیلتھ جو ہے پلانٹ کی اس میں اچھی چینج آئے اور امپروو ہو وہ پانی میں نے دوسرا پانی بھی تھا نومل ٹیپ وارٹر اس میں میں نے آدھا وہ چاولوں کا وہ پانی ڈالا تھا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کچھ میں تو روٹ خراب کوئی بھی نہیں ہوئی مطلب سٹیمز جو ہیں سب لگرو کر گئیں اور یہ دیکھیں یہ ہے سویٹ پوٹیٹو وائن اگر میں آپ کو دکھوں یہ دیکھیں اس میں اس طرح یہ اس میں روٹس بننا شروع ہوگی مئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں روٹس بننا شروع ہوگی مئی ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ بھی چیک کرتے ہیں یہ بیچ میں میں نے سپائیڈر پلانٹ ڈالا تھا یہ دیکھیں یہ سپائیڈر پلانٹ میں آپ یہ دیکھیں اس میں بھی یہ روٹس یہ دیکھیں پانی میں بھی گرو کر رہا ہے تو اس میں بھی روٹس بننا شروع ہوگی مئی ہیں دو سپائیڈر پلانٹ تھے بیچ میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ منی پلانٹ یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ ہے اور یہ بھی بہت ٹھیک جو ہے یہ چل رہا ہے بلکل اور اس کے بعد یہ تھی برازیلین فیلوڈنڈرون اس کی بھی ہم نے کٹنگ گرو کی تھی اور یہ دیکھیں یہ بھی باریک اس میں ایسے روٹس نکل آئی ہوئی ہیں اور مطلب یہ بھی صحیح گرو کر رہا ہے اس کے بعد میں نے اس میں وانڈرنگ جیو بھی گرو کی تھی اگر آپ کو نظر آئیں بلکل تھن یہ اس میں بھی روٹس نکل رہی ہیں تو جو جو میں نے کٹنگ لگا رہی ہے اس کی روٹس جو ہے وہ ٹھیک یہ دوسرا سپائیڈر پلانٹ یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی اور بڑی بڑی روٹس نکلی ہیں یہ سپائیڈر پلانٹ کی اس طرح یہ بھی گرو کر رہا ہے تو جتنے پودے ڈالے ہیں بیچ میں ان سب کی گروت جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے خراب کوئی بھی نہیں ہوا ہے یہ بیچ میں یہ وانڈرنگ جو کے ایک دو پتے خراب ہوئے ہیں اور سب سے جو یہ دیکھیں یہ ہے وہ پنک والا سنگونیم تو سب چل رہے ہیں اور میں نے ان کو لگانے کے بعد رکھ دیا تھا اپنے اس طرح لیونگ روم میں اور ایسے ونڈو ہے ڈائریک سورج بلکل بھی نہیں آتا ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ مطلب برائٹ لائٹ رہتی ہے اور صرف آپ نے میں نے جس چیز کا خیال کیا ہے وہ اس چیز کا خیال کیا ہے کہ پانی صاف بدلنے کے بعد ہفتے بعد میں نے اس میں وہ چاولوں کا جو پانی اچھی طرح چاول دھو کہ جب آپ ان کو کوپ کرنے لگتے ہیں اور جو لاسٹ پانی آپ کراتے ہیں وہ والا پانی میں نے آدھا وہ فیل کیا تھا اور آدھا نومل جو وارٹر ہے وہ فیل کیا تھا تو اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے چاولوں کا پانی تو اس کے پھر بھی آپ کی صرف آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے بلکل اندیرے میں اپنی ان کو سٹیمز کو نہ رکھیں تو آپ کو بہترین ریزلٹ ہی ملے گا تو ابھی میں ان کو اس میں رہنے دوں گی تاکہ مزید روٹس ڈویلپ ہوں اور پھر اگر آپ ان کو یہاں اس میں رہنے دینا چاہتے ہیں تو جب ان کی ساری روٹس نکل بھی آئیں تو تو بھی آپ ایسے ہی رکھ سکتے ہیں اور آپ پھر ہر ہفتے بعد ان کا صاف ستھرا کر کے پانی چینج کریں گے اور پانی چینج کرنے کے علاوہ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے کہ فرٹیلائزر اس طرح آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں وہ جس طرح میں نے آپ کو چاولوں کے پانی کے بتایا ہے وہ والا فرٹیلائزر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں وہ جو چائے کا پتی کا پانی ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے دوسرے پانی میں تو صرف یہ دیکھیں کہ پتے جو بیچ میں پانی میں جائیں گے نا وہ خراب ہو سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہ پتہ پانی کے اندر رہ گیا تھا تو وہ خراب ہو جائے گا تو سٹیمز گیلے ہوں لیکن پتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پانی کے اندر بالکل نہ جائیں تو آپ کو بہت اچھا ریزرڈ ملتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ